لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک عجیب دور سے گزر رہے ہیں ایک زمانہ تھا کہ تجارت ہوتی ہی صدق پر تھی اور اب ایک زمانہ ہے کہ خال خال تاجر رہ گئے ہیں جو صادق ہیں غیر مسلم جو لوگ ہیں ان میں صداقت زیادہ پائی جاتی ہے بنظمت مسلمان کے دکان پہ بیٹھے ہیں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہتے ہیں جی ہم رسق ببر بیٹھے ہیں جی یہ کپڑا جو ہے یہ جاپان کا کپڑا ہے حالانکہ وہ لوکل کپڑا ہوتا ہے اس پہ تھپا جاپان کا لگا ہوتا ہے انہیں پتہ ہوتا ہے اور وہ بیچ رہے ہیں دو نمبر اتر پک رہے ہوتے ہیں میرا اپنا پرسنل اتفاق ہے میں نے عطار کے پاس سے اترے کعبہ خریدا پھر میں گیا ایک بہت بڑی دکان پر نام نہیں لیتا بہت بڑی دکان پر گیا بڑی چین ہے وہاں پر جا کر میں نے کہا جی کہ یہ اتر میں نے عطار سے اتنا مہنگا خریدا ہے اور وہ تو سپیشلٹی سٹور ہے آپ عطار سے بھی سستہ بیچ رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا جی چکر سارا یہ ہے کہ ہمیں دکان مالکان نے کہا ہے کہ اس کو آپ ایک نمبر کہہ کر بیچیں اصل میں یہ ہے دو نمبر آپ چاہیں تو سنگ لیں تو جب میں نے واقعی سنگا تو وہ دو نمبر اتر تھا تو اترے کعبہ بھی دو نمبر بکتا ہے تو اب اللہ عزوجل ہمارے حال پر رحم کرے تو تاجر جو صادق تاجر ہوتا ہے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درست معاملات کرنے والا تاجر قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا اس حدیث کو امام سیوتی نے جمع الجوامع میں جمع کیا ہے ورواہ الاسبحانی فی الترغیب کما فی الدر المنثور تو اس کو اسبحانی نے بھی روایت کیا ہے ترغیب میں اور اس کو الدر المنثور میں بھی روایت کیا گیا ہے بہرحال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امانت دار تاجر جو اپنے معاملات میں سچ بولتا ہو خرید و فروخت میں جھوٹ سے کام نہ لیتا ہو قیامت کے دن انبیاء کرام اور حضرات صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو اس روایت کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے امام دارمی نے امام حاکم نے امام دار قتنی نے اسی طرح امام بغمی نے اشرح سنہ میں اور گئی گتب حدیث میں اس کی روایت ملتی ہے اس کو آپ کو جیسا کہ مثال کے طور پر ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ دنیا کے چند سکے کمانے کے لیے آخرت کے دن قیامت کے دن عرش کے سائے سے محروم ہو رہا ہے ہمارا تاجر اب آپ خود بتائیں بہتر تجارت کیا ہے کہ یہاں معاملات درست رکھو اور وہاں عرش کے سائے میں ہو یا یہاں معاملات خراب کر دو اور وہاں عرش کے سائے سے محروم ہو جاؤ اگر صحیح معنوں میں تاجر ہو تو خود فیصلہ کرو کہ صحیح تجارت کون سی ہے نفع بخص تجارت کون سی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن افڈیٹس مل سکیں